بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرُ لبید بن ربیعہ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا جس وقت قرآن قریب نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت لبید بن ربیعہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا جب وہ تواف کرنے کے لئے آیا تو اس نے کعبہ شریف کی دیوار پر ایک تختی لٹکی ہوئی دیکھی اور جب قریب جا کر اس نے دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَّبِ یہ قرآن کریم کے ایک چھوٹی سی آیاتھ ایک چھوٹی سورت ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے اس کو کسی چیز پر لکھ کر قابے کی دیوار میں لٹکا دیا اس زمانے کا ماحول تھا کہ جس کلام کو بہت عالی عرفہ اور افضل سمجھا جاتا تھا اس کو ایگزیبیشن یعنی نمائش کے طور پر کعبہ شریف کی دیواروں پر لٹکا دیا کرتے تھے اس لئے کہ کعبہ شریف کے اندر دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے عیسائی یہودی اور اسلام تو اب چلنا یہاں سے شروع ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تو نازل ہونا شروع ہوا تھا لیکن اس سے پہلے جو جتنے بھی آسمانی دین جو تھے یعنی زبور کے ماننے والے تورات کے ماننے والے انجیل کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے دنیا بھر کے اندر جہاں بھی رہتے ہیں وہ اللہ کے ہر کعبہ شریف کے اندر آتے ہیں تو چونکہ ساری دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس لئے یہ جو کعبہ کی دیوار پر جو بھی کچھ لٹکا ہوا ہے اس کو سب لوگ دیکھیں گے سب ہی لوگ دیکھیں گے تو لبیت بن ربیہ جو اس وقت کا ایک بڑا عربی کا بڑا ماہر اور بڑا قادر القرآن شائر تھا جب اس نے یہ آیت اور یہ قرآن کریم کی یہ صورت وہاں پر لکھے بھی دیکھی جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو حرت میں رہ گیا اور اس نے اس کے آگے لکھا میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے اس کے بعد میں لبیت بن ربیہ نے اسلام قبول کر لیا ایک تو عرب لوگ جو اپنا آپ کو بڑا قادر القرآن اور بولنے والا سمجھا کرتے تھے اور عرب کے علاوہ دوسری لوگوں کو وہ عجم کہا کرتے تھے عجم یعنی بولنا تو ہم جانتے ہیں ہمارے سامنے عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں صاحب گونگے بہرے ہیں کوئی بولنا نہیں جانتا ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا لیکن اس زمان ان لوگوں کے بیچ میں بھی ایک قادر القرآن شائر یعنی لبیت بن ربیہ جب اس نے اس کلام کو دیکھا تو وہ خود اس کلام کو پڑھ کر اللہ کی اس کلام کو پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر دیا اور اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بے شک یہ قرآن ہدایت ہے رہنمائی ہے سیدھا راستہ ہے نصیحت ہے عبرت ہے ایڈوائز ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے ڈاکٹر کیت مور جو کینیڈا کے بہت بڑے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پلتا ہے جنین جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ان کی بہت زبردست اور خاص ریسرچ تھی لیکن جب ان کے سامنے قرآن شریف کا ایک لفظ آیا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اللہ تعالی نے انسان کو علق سے بنایا ہے یہ کیا چیز اب جب علق کو دیکھا گیا کہ بھی علق ہے یعنی چپک جانے والی چیز چمٹ جانے والی چیز جب ریسرچ کیا گیا اور بڑی بڑی دربین لاؤ کر جب دیکھا گیا تو وہ جو علق ہے نا وہ واقعہ تھا نا ایسی چمٹ جانے والی چیز تھی جیسا کہ جونک ہوتی ہے اور جب چپک جاتی ہے چمٹ جاتی ہے اور چھوڑتی نہیں جب اس نے یہ دیکھا کہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر جہاں کوئی جھانک کر نہیں دیکھ سکتا اتنی بڑی بات کوئی کیسے بتا سکتا ہے کوئی آپریشن کا بھی معاملہ اس زمانے کے اندر تھا نہیں دربین وغیرہ تھے نہیں کچھ بھی نہیں تھا کوئی علق نہیں تھے کوئی سائنس نہیں تھی اس کے باوجود اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بلکل اگدم ہنڈریٹ پرسینٹ بلکل پرفیکٹ بات ہے صحیح بات ہے جب اس نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو میں برسہا برسے ریسرچ کر رہا ہوں اور ریسرچ کرنے کے بعد میں کچھ حاصل ہوا ہے یہ بات تو قرآن کریم کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے سے لکھی ہوئی خلق الانسان من علق اور پھر علق کے بعد میں مزغا اور اس کے بعد میں عزام اس کے بعد میں لحم یہ ساری کے ساری چیزیں قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور ایٹیپ بھائی ایٹیپ من نطفہ علقہ مزغا یہ ساری چیزیں قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی ہیں ایٹیپ بھائی ایٹیپ بچہ تیار ہوتا ہے جن جن منازل سے گزرتا ہے انسان اپنی پیدائش میں جن جن منازل سے گزرتا ہے وہ ساری منازل سب سے پہلے تو نطفہ پھر اس کے بعد علقہ پھر مزغہ پھر عزام پھر لحم اور یہ سب چیزوں کا بیس ہے مٹی ہر انسان مٹی سے بنا ہوا ہے مرنے کے بعد وہ مٹی ہو جاتا ہے اب قرآن مجید یعنی اللہ کے کلام کا کمال دیکھی انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر تراب کا لفظ سترہ مرتبہ آیا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ نطفہ یعنی پانی کا قطرہ جو انسان کے انسانوں کی میٹنگ کے ذریعے سے عورت کو حاصل ہوتا ہے اس کے مرد کے میٹنگ کے ذریعے سے عورت کو حاصل ہوتا ہے نطفہ نطفہ کا لفظ جو ہے قرآن شریف کے اندر بارہ مرتبہ آیا ہے پھر اس کے بعد علاقہ یہ لفظ قرآن شریف کے اندر چھے مرتبہ آیا ہے پھر اس کے بعد مزغا یعنی گوشت کا ٹکڑا یہ لفظ قرآن شریف کے اندر تین مرتبہ آیا ہے اور اس کے بعد میں عزام یعنی ہڈیاں اور یہ عزام کے لفظ قرآن شریف کے اندر پندرہ مرتبہ آیا ہے اور آخیر میں ہے لحم یعنی گوشت اور یہ لحم ہے یعنی یہ لفظ لحم جو ہے قرآن شریف کے اندر بارہ مرتبہ آیا ہے اب دیکھئے تراب سترہ مرتبہ نطفہ بارہ سترہ اور بارہ انتیس پھر اس کے بعد علقہ انتیس اور علقہ چھے مرتبہ انتیس اور چھے پیتیس پھر اس کے بعد میں مزغا تین مرتبہ پیتیس اور تین اڑتیس پھر اس کے بعد میں عزام یعنی ہڈیاں پندرہ مرتبہ تو اڑتیس اور پندرہ اڑتیس اور دس اڑتالیس اور پندرہ ترے پن پھر اس کے بعد میں لحم بارہ مرتبہ قرآن شریف کے اندر آیا ہے تو ترے پن اور بارہ یہ ہو گئے پیسٹھ ان ساری چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے ان سارے ادوار سے گزر کر آیا ہے اور یہ ٹوٹل مٹی نطفہ مزغا علقہ لحم عزام اگرہ سب ملا کر یہ جو تذکرہ ہوا ہے قرآن شریف کے اندر پینسٹھ مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے پینسٹھ مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے اور ان ساری چیزوں سے مل کر جب انسان بن چکا اس مجموعے کو کہتے ہیں انسان یہ جو لفظ انسان ہے نا قرآن شریف کے اندر انسان کا لفظ پینسٹھ مرتبہ ہی آیا ہے کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ واقعیتاً قرآن مجید بڑا عجیب کلام ہے کمپیوٹر کے اس دور میں بڑے عجیب عجیب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ ریسرچ کرنے والے بھی بڑے عجیب عجیب انداز میں ریسرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم سوچ نہیں سکتے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں قرآن مجید میں دو آیتیں ایسی ہیں جن میں علف سے لے کر یہاں تک پورے اٹھائیس حروف ان دو آیتوں کے اندر موجود ہیں وہ دو آیتیں کون کونسی ہیں پہلی آیت چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چوار ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتن نعاس یغشا یہ آیت ایک آیت ہے اس ایک آیت کے اندر سارے علف سے لے کر یا تک کہ پورے اٹھائیس حروف اس کے اندر موجود ہیں دوسری آیت چھبیس ہوا پارہ سورہ فتح آخری آیت آیت نمبر ان پچاس محمد الرسول اللہ آیت نمبر ان چالیس یا ان پچاس مجھے کچھ تھوڑا سا کنفوزہ نہ بھرائے لیکن محمد الرسول اللہ یہ جو آیت ہے سورہ فتح کی آخری آیت قرآن علف سے لے کر یا تک کہ سارے حروف اس کے اندر موجود ہیں اٹھائیس کے اٹھائیس یہ دو آیتیں ایسی ہیں جن میں سارے حروف موجود ہیں اس کے علاوہ میرے بھائیوں قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الہ اجل مسمن فاکتبو سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ پرہ نمبر تین آیت نمبر دو سو چھیاسی یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم پورے پیج میں پورے ایک صفحے کے اندر پوری ایک آیت ہے اور پورے رکو کے اندر صرف ایک آیت ایسا بھی ہے پورے رکو اور آیت صرف ایک وہ کونسی آیت ہے انتیسوں اور بارہ سورہ مزمبل کی آخری آیت آیت نمبر بیس یہ آخری آیت ہے لیکن پورا رکو جو ہے وہ ایک آیت میں ختم ہو گیا لیکن ایک رکو کے اندر سب سے زیادہ آیت ہیں وہ کونسا رکو ہے تیسوں سے پارہ سورہ عباس عباسا وطولا یہ ایک ہی رکو کی پوری صورت ہے لیکن اس ایک ہی صورت کے اندر ایک ہی رکو کے اندر بھیالیس آیت ہیں اور بڑا عجیب عجیب بڑی عجیب عجیب باتیں پرانشریف کے اندر چھپی ہوئی ہیں اللہ کر سکتا یقینا یہ اللہ کا کلام ہے جس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا اس کے چلینج کو کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا جن جن لوگوں نے قبول کیا ہے سب سب وہ ہاتھ کھینچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہم نہیں کر سکتے ایک آیت اور ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے آٹھ نام سورہ حشر کے آیت اٹھائیس ہوا سی بارہ سورہ حشر کی آیت نمبر تیس ہوا اللہ 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 کیا پرسنل نام ذاتی نام باقی اللہ اللہ جو صفاتی نام صفاتی اور ذاتی نام مطلب جیسے کوئی ایک آدمی ہے اس کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ تو اس کا ایک پرسنل نام ہو گیا لیکن وہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے تو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کبھی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ انباسٹر صاحب کہتے ہیں یہ اس کے صفاتی نام ہے ایسی اللہ تعالیٰ کا پرسنل ذاتی نام تو ایک ہے اللہ لیکن اس کے صفاتی نام بہت سارے ننیان میں اس کے صفاتی نام ہے یعنی دنیا کی کوئی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے باہر نہیں جائے گی رزق اگر آپ کو چاہیے تو اللہ کا نام رزاق ہے اللہ پیدا کرنے والا ہے اللہ رزق دینے والا ہے اللہ شفا دینے والا ہے اس کا نام شافی بھی ہے اللہ کافی بھی ہے اللہ رحم کرنے والا بھی رحمان بھی ہے ہر چیز آپ کی ہر ضرورت ہر ضرورت جو بھی آپ کی ضرورت ہو وہ ساری ساری اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے ننیانوے صفاتی نام ہے آپ کی کوئی بھی ضرورت ان ننیانوے سباہر نہیں جائے گی اس لئے یہ بھی فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ نام ہیں اللہ تعالی کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں وَإِلَهِ الْأَسْمَعُ الْحُسُنَ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگو آپ کی جیسی بھی ضرورت ہے ویسا نام اللہ کا ویسا نام لے کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکاری اور اللہ سے دعا کیجئی انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ بھی ضرورت پوری ہوگی تو ایک آیت اس میں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے آٹھ نام موجود ہے ہُو اللہُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهُ الْمَالِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَائِمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَقَبِّرُ یہ آٹھ نام اجائی بات تو قرآن کریم گندر میں رفع یہ بہت ہیں یقیناً یہ تنزیلوں میں رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ کہیں نازل کیا ہوا ہے آمینو بی مانو زلال محمد قَهُو الحق مِن رَبِّهِن اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر ایمان لے آؤ اس کو مانو یہ یقیناً حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی وجہ کہ ساری دنیا مل کر بھی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لاسکتی فَأْتُو بِسُّورَةِمْ مِنْمِسْلِ وَدُوْشُ حَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ایک آیت بنا کر دیکھا دو ایک سورت بنا کر دیکھا دو صرف اکیلے نہیں بلکہ دنیا کے اندر تم جیسے پڑھے لکھے قَوَالِفَائِدْ اَجُوْكَيْتَئِرْ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ جتنے بھی ہو سکتے ہیں سب کو بلالو سب مل کر کوشش کر کے دیکھو کبھی ایک آس صورت بن جائے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ لَكِوْتَتْلِي الْكَافِرِ یہی وجہ کہ ساری دنیا مل کر ایک سورت یا ارے ایک آیت نہیں بنا سکتی کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اور بھی پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ ہمیں